ہیلو ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب تو اپیسوڈ 10 کی شروعات میں ہمیں آدھی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یاد کرتا ہے کہ کیسے اس نے ملیکہ کو بے ہوش کیا تھا تاکہ وہ منڈپ میں نہ جا سکے اور بیلا اس کی جگہ لے سکے تو یہ دلہن ایکسچینج کا پلان بیلا اور آدھی کا تھا جو کہ آج پورا ہو چکا ہے یہاں بیلا کافی زیادہ ناٹک کر رہی ہوتی ہے کہ اسے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی شادی یہاں پر کیسے ہو گئی اور وہ کہتی ہے کہ اسے کسی نے ڈرنک لا کر دی تھی اور جیسے ہی اس نے پی اس کے بعد اس کو کچھ یاد نہیں ہے کہ وہ یہاں پر منڈپ میں کیسے آ گئی وہیں رانب کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ just stop it بند کرو اپنی یہ بگواس جھوٹی کہانی ہے تمہاری اور کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کہانی کو یہ سب ایک دھوکہ ہے اور پھر آدھی سے کہتا ہے کہ تو ملا ہوا ہے نا اس میں یہ سب تیرے کا نامیں ہیں آدھی کہتا ہے کہ نہیں میں تو ابھی آیا ہوں یہاں پہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم وہیں رانب کہتا ہے کہ come on جھوٹ بولنا بند کر آدھی یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے اور آ کر آدھی کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے رانب تب ہی دادی آ کر اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے رانب کہ کہ تو اپنے بھائیوں جیسا نہیں ہے تو یہ سب نہیں کر سکتا اسے چھوڑ دے بیٹا وہیں ملی کا بیلا کو کافی زیادہ سنا رہی ہوتی ہے کہ یہ سارا تمہارا ہی پلان ہے تم پہلے سے ہی رانب کو پسند کرتی تھی اور اس پر دورے ڈار رہی تھی اور پھر کہتی ہے کہ جب بھی رانب مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تم ہمیشہ ہمارے بیچ میں آ جاتی تھی کیونکہ تم مجھ سے جلتی تھی اور تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی بیلا اور اس چیز کے لیے میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں یہاں رانب کہتا ہے کہ یہ بھولی بالی صورت والی لڑکی کتنی زیادہ دوکھے باز نکلے کی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن میں اس ناٹا کا حصہ بلکل نہیں بنوں گا کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آج تک میں کسی کے پیچھے نہیں گیا تو یہ شادی کیا مانوں گا اور سب لوگ سن لو میں اس لڑکی کو اپنی پتنی نہیں مانتا تو نہیں مانتا اور نہ ہی میں اس شادی کو مانتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ اپنی پگڑی پھینک کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری اور ملکہ اور اس کے پاپا بیلا اور اس کی فیملی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ سارا سامان اٹھا کر بیلا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ ایم ایلے بھی کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو اپنی اپنے گھر میں جگہ دی اور تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی مانا اور تمہاری بیٹی نے تو میری ہی بیٹی کے دھکھا کر دیا اور اس کی جگہ لینے کی کوشش کی اور تمہاری بیٹی تو اپنے آپ کو ملکہ کے برابر سمجھنے لگی ہے اور اس کی اتنی حمد ہوئی کہ اس نے میری بیٹی کے سپنوں کو چور کر دیا جب میں تم لوگوں کو سب دے سکتا ہوں تو تم لوگوں سے سب کو چھین بھی سکتا ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اپنا سارا سامان لے کر وہ یامینے کی بھائی کی موت والا راز اگر وہ کھل گیا نا تو انہرت ہو جائے گا یہ سن کر ایم ایلے کہتا ہے کہ چپ چاپ عزت کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سین شیفٹ ہوتا ہے رائچند ہاؤس میں جہاں پر وہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر لائیو انٹرویو چاہ رہا ہوتا ہے بیلا اور اس کے پیرنٹس کا جہاں پر اس سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے آپ کو اپنی پتنی ایکسپ نہیں کیا بیلا ان کے سوالوں کو کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے نکل پڑتی ہے یہاں پر نیوز والے کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے سماج میں امیری اور گریبی والا فرق ہے اور رائچند ہاؤس کے لوگ انہوں نے تو ایک گریب لڑکی کی زندگی کے ساتھ ایسے کیا اس لئے رانو رائچند کو ہمارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے یہ نیوز دیکھ کر رانو کو تو کافی زیادہ غصہ آتا ہے وہاں دادی رانو کو سمجھاتی ہیں کہ چاہے جھوٹی ہی سہی دری شادی تو ہوئی ہے نا اور تو نے ساتھ پھرے تو اس سے لئے ہیں اور سندور بھی اس کی مانگ میں بھرا ہے تو وہ تیری بیوی ہوئی اور ایک منٹ میں تو یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتا جا کے ہماری بہو کو اس گھر میں لیا دیکھنا وہ کیسے در بدر بھٹک رہی ہے تو پلیز جا کر اسے گھر لیا لیکن رانو منا کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سین شفٹ ہوتا ہے بیلا پر جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر اتنی رات کو ہم اب کہاں جائیں گے ابھی وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کی ماں کو تو کافی تز بکھار ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں میں میڈیسن لے کر آتی ہوں اب بیلا جاتی ہے میڈیسن ڈوڑنے کے لیے تبھی اسے کچھ لوگ ملتے ہیں وہ ان سے پوچھتی ہے کہ ہسپیٹل کا راستہ کہاں پر ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ تو کافی چھائی ہوئی ہے یہ رانو رائچند کی وائف ہے جسے اس نے چھوڑ دیا ہے پیلا سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم رات بتانے کے لیے ہوتیل نون رہی ہو اور بیلا کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہی رانو بھی اپنی گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کچھ لوگ ایک لڑکی کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں کہتا ہے تم جیسے گھٹیا لوگ ایک لڑکی کو دیکھا نہیں کہ سیدھا عزت پر اٹیک کرنے لگ جاتے ہو اب رانو ان تینوں آدمیوں کے ساتھ خوب ہاتھ اپائی کرتا ہے پھر رانو اپنے راکشسی روپ میں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ تینوں لوگ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم یہاں رانو کہتا ہے کہ راکشسوں میں وہ تینوں نے تجھ سے کہتے ہیں کہ چلو مندر میں چلتے ہیں وہاں پر یہ راکشس نہیں آ پائے گا اور وہ تینوں بھاگ کر مندر کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بیلا بھی چھپی ہوتی ہے اب ان میں سے ایک کو بیلا دکھ جاتی ہے تو وہ بیلا کو وہیں پر پکڑ لیتے ہیں بیلا کافی چلانے لگتی ہے تو رانو کو اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں رانو سوچتا ہے کہ میں کیسے اسے بچاؤں کیونکہ وہ تو مندر کے اندر نہیں آ سکتا تھا لیکن جب بار بار بیلا کی چیخیں سنائی دیتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور مندر کے سیڑھیوں پر چڑھنے لگتا ہے کیسے ہی وہ ایک ایک سیڑھی چڑھتا ہے وہ آگ سے جلنے لگتا ہے اور جب اوپر پہنچتا ہے تو وہ پورا ہی آگ میں لپٹا ہوتا ہے اور وہ مندر کی گھنٹی اتار کر ان تینوں کو خوب مارتا ہے اور وہاں سے بھگا دیتا ہے اور ان تینوں کی یاداش بھی مٹا دیتا ہے تاکہ انہیں کچھ بھی یاد نہ رہے یہاں رانو بھی مندر سے باہر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاتھا پائی کے دوران بیلا کو چوٹ لگ جاتی ہے اس کے پیٹ میں رانو اس کو اپنی باؤں میں اٹھا کے پہلے ہسپیٹل لے جاتا ہے اور پھر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ اس کا تو کافی زیادہ کھون پہ رہا تھا یہاں جب رانو بیلا کو لے کر گھر آتا ہے تو دادی اس کی آرتی اتارتی ہیں یہاں دادی یامینی کو بھی کہتی ہے کہ ساسو ماں آ جاؤ اور اپنی ساس سے کچھ سیکھو یہ تمہاری بہو ہے یہاں یامینی اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہے کہ آج رات کو تمہاری ماں کو تو میں کچھا ہی چبا جاؤں گی مسٹر رائچن کہتے ہیں کہ ڈال لیں ایسا مت کرنا تم نے مجھ سے پرامس کیا تھا کل رات کو یامینی بھی کہتی ہے کہ تم بہت چلاک نکلے تم نے تو مجھ سے پرامس لے لیا تھا میں نے سوچا تھا کہ انسان سے شادی کروں گی تو ساس بھی انسان ہی ملے گی لیکن یہ تو انسان کے روح میں راکشیسی ہے جہاں پھر بیرا گرہ پرویش کرتی ہے اور دادی کا آشروات لیتی ہے ہی رانب اپنے روح میں جاہی رہا ہوتا ہے کہ دادی اسے کہتی ہے کہ دیکھ بیلا کی پیٹ میں کافی چوٹ لگی ہے وہ چل نہیں پائے گی اس لئے تو اسے اٹھا کر روح میں لے جا اور پھر رانب آتا ہے اور بیرا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر سیڑھیوں پر لے جاتا ہے اور وہیں دکھایا جاتا ہے کہ ملی کا بھی اسی ٹائم وہاں پر گھر پہ آتی اور جیسے ہی دیکھتی ہے کہ رانب نے تو اسے اپنی باہوں میں پکڑا ہوتا ہے اور اسے لے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر پر ویش کے نشان دیکھتی ہے تو وہ غصہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پھر رانب اپنے روم میں لے آتا ہے اور اسے بیڈ پر بٹھا دیتا ہے بیلا کہتی ہے رانب لیکن رانب اسے ٹوک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی بات چیت کا اور ہی ٹینکیو کا کوئی بھی نہیں اور پھر کہتا ہے کہ تم جیسے دو کے بعد لڑکی کے ساتھ نہ کوئی مینہ رشتہ رکھنا ہے نہ ہی کوئی بات کرنی ہے یہ کہہ کر وہ روم سے چلا جاتا ہے اپیسوڈ کے لاس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بیلا اپنے روم میں ہوتی ہے تب ہی وہ تینوں گنڈے وہاں پہنچ جاتے ہیں جو کہ بیلا کے ساتھ بتمیجی کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ دیدی آپ نے تو کہا تھا کہ مندر میں چھپ جانا تو بچ جاؤ گے پر ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا شاید سر میں چوٹ لگی تھی اس لئے ہم سب بھول گئے پھر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایک آدمی تین جنوں کو کیسے مار سکتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دیدی آپ نے ہمارے بھائی کی جان بچائی تھی اس لئے ہم نے آپ کی حلب کرنے کے لئے مان لیا تھا دیدی آپ نے تو ہماری جان ہی نکلوا لی بیلا کہتی ہے میں کیا کروں مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے تھی اس لئے میں نے آپ سے مدد مانگی ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے پر ہمیں بچانے کے چکر میں آپ نے آپ کو کیو چاکو مار دیا پھر فلاش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بیلا نے خود کو خود ہی سے چاکو لگایا تھا نہ کہ ان گنڈوں نے اسے چاکو مارا تھا پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیدی اس نے تو آپ کو منڈپ میں اکیلا چھوڑ دیا تھا آپ اس سے اتنا بیار کرتی ہو کہ اس کے ساتھ رہنے کے لئے آپ نے اپنے جان چوکم میں ڈال دی لگ کہتی ہے کہ سنو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لے پلیز یہاں سے چلے جاؤ جلدی کھڑکی سے اور وہ تینوں کھڑکی سے بھاگ جاتے ہیں یہاں بیلا سوچتی ہے کہ لوگ پیار میں جان پہ کھیل جاتے ہیں میں نفرت میں کھیل گئی اور اس کی وجہ سے مجھے خود کو مارنا پڑا اور دھرتی پر جنم لینا پڑا اب میں اسی پیار سے ایسی نفرت نبھاؤں گی کہ وہ خود اپنے آپ کو مار دے گا کیونکہ راکشس تب ہی مرتے ہیں کہ تب جب وہ اپنے آپ کو خود مار دیں تو یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے ہو جاتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ایکسپینشن کیسا لگ اور کمنٹ میں یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیلا اپنی نفرت کو کیسے نبھائے گی اور کیسے اپنے انتقام کو انجام دے گی تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹل دن بابائی ٹیک کیر